بنگلہ دش کے اندر انقلاب ایک ایسے وقت میں آیا ہے کہ جب انڈیا کے نورت ہیسٹ میں انسرجنسی اپنے اروج پہ ہے اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں تو منیپور کی جو ریاست ہے انڈیا کی وہاں پر کرفیو ہے اور یہ کرفیو کب تک رہے گا اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اور اسی طرح سے وہاں پر جو اسکولز کالوجز یونیویسٹیز ہیں وہ بھی بند ہیں اور یہ بھی کب کھلیں گی اس کے بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا اور یہ جو لائن آرڈر کی صورتحال خراب ہوئی ہے وہاں پر سڈنلی مطلب خاص طور پر پہلی سپٹمبر سے لے کر اطلاعات آ رہی ہیں کہ دوبارہ سے وہاں پر بہت تیزی کے ساتھ حملے شروع ہوئے یہ صورتحال صرف منیپور تک محدود نہیں ہے دیگر بھی جو 39 کی ریاستیں ہیں وہاں پر بھی اس کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں انڈیا ایکسپریس نے ریپورٹ کیا ہے کہ کرفیو ایمپوزڈ ان منیپور زیمفال ایسٹ اینڈ ویسٹ ڈسٹریکٹس آفٹر وائلنس اینڈ پروٹیسٹس اب یہ جو وہاں پر سیاسی منظر نامات تبدیل ہوا ہے پولیٹیکل لینڈ اسکیپ جس طرح سے چینج ہوا ہے بنگلہ دش کے اندر اس کے بارے میں شروعاتی دنوں میں آپ کو علم ہوگا کہ مختلف ملکوں کے اوپر الزامات لگائے گئے کہ یہ جو ریولیشن آیا ہے اس کے پیچھے غیر ملکی طاقت ہیں لیکن یہاں پر پہلے دن سے لے کر میرا یہ سٹانس ہے کیونکہ میں اس ریولیشن کو بڑا کلوزلی فالو کر رہا ہوں وہاں پر جو گراؤنڈ پر ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس کو کلوزلی میں فالو کر رہا ہوں اس بیسز پر میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہ انٹرنل ہے وہاں کی جو اندرونی پاورز ہیں انہوں نے کیا ہوا ہے مختلف پلیئرز ہیں جنہوں نے رول پلے کیا اس ریولیشن کو لانے میں انہی میں سے ایک ایسی تنظیم بھی ہے جس کا نام آپ نے زیادہ نہیں سنا ہوگا انٹرنیشنل میڈیا میں لیکن اس تنظیم کا بڑا کلیدی رول رہا بڑا کلوز رول رہا یہ جو سارے سٹوڈنٹس کی مومنٹ وہاں پر چلی اس کو ڈیریکشن دینے میں اس تنظیم کا بڑا کلیدی رول رہا یہ تنظیم دوہزار چودہ میں بنی تھی اچھا اس کے بننے کے پیچھے بھی ایک انٹریسٹنگ کہانی ہے شروعاتی طور پر یہ ہوا تھا کہ بنگلہ دش کے اندر کچھ سٹیک ہولڈرز نے احتجاج کیا تھا پروٹیسٹ کیا تھا اور وہ پروٹیسٹ انہوں نے اس لیے کیا تھا کہ وہاں پر چونکہ تعلیم جو ہے ایڈوکیشن اس کو بزنس بنایا گیا ہے ویسے یہ علمیہ صرف بنگلہ دش کے اندر نہیں ہے انڈیا اور پاکستان جیسے ملکوں میں بھی ہے وہاں پر بھی پرائیوٹ اسکوز مافیاز جو ہیں اور پرائیوٹ یونیویسٹیز مافیاز اور یہ سارے موجود ہیں وہاں پر مہنگی مہنگی فیسز جہاں پر سوسائٹی کا ایک بڑا طبقہ تو جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا سوائے جو اوپر کی ایلیٹ کلاس ہے ان کے علاوہ باقی اور کچھ وہاں پر جا نہیں سکتے ان اسکوزوں کے اندر تو ان کے خلاف ایک مظاہرہ وہاں پر ہوا تھا اور پروٹیسٹ ہوئے تھے تو اس کے چلتے اسٹوڈنٹس کے رائٹس کو پروٹیسٹ کرنے کے لیے یہ تنظیم بنائی گئی تھی اس کا نام تھا یونیورسٹی ٹیچرز نیٹورک یو ٹی این اب شروعاتی طور پر اس تنظیم میں بہت تھوڑے سے پروفیسرز تھے تھوڑے سے پروفیسرز تھے اب گنے چونے آپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ شیخ حسینہ کی فاشسٹ ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی سمہاو یہ سٹرگل کرتے رہے آگے بڑھنے کے لیے پھر انہوں نے اپنا نیٹورک بڑھایا اس کے اندر مزید پرائیویٹ اور سرکاری جو یونیورسٹیز کے ٹیچرز ہیں وہ بھی آتے چلے گئے پروفیسرز پھر اس کے اندر غیر ملکی جو بنگلہ دیشی ہیں باہر رہتے ہیں یعنی ہیں بنگلہ دیشی لیکن باہر رہتے ہیں ان کو بھی ایڈ کیا گیا تو یہ کرتے کرتے ایک بڑا نیٹورک بن گیا اب یہ جو ساری مومنٹ وہاں پر سٹارٹ ہوئی ہے اس کے اندر اس نیٹورک نے بھی بڑا قلیدی رول پلے کیا کیونکہ یہ ان پروفیسرز کا نیٹورک ہے جن کو اسٹوڈنٹ سن رہے ہوتے تھے اور جن کی بات مان رہے ہوتے تھے تو اصل میں یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ڈائریکشن یہاں سے بھی آ رہی تھی اور اسٹوڈنٹ اس کو فالو کر رہے تھے دیپلومیٹ میں آج اسی حوالے سے فحمید الحق نے ڈیٹیلز بتائی ہے وہ کہتے ہیں کہ اب یہ ان سارے لوگوں کو خاص طور پر پڑھنا چاہیے آرٹیکل جو کہ یہ پروپگنڈا کرتے رہتے ہیں کہ باہر سے کوئی یہاں پہ انٹرفیر کر رہا تھا تو یہ ریولیشن باہر سے کوئی لے کر آیا ہے غیر ملکی جو فورسز ہیں تو ان سب کو یہ پڑھنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ کس طرح سے اس مومنٹ نے اپنا شیپ تبدیل کیا ہے اور یہ جو شیپ انہوں نے تبدیل کیا ہے اس کے پیچھے بھی ایوینٹس آپ کو نظر آتے ہیں اصل میں ایوینٹس ایسے ہوتے رہے ہیں ان دنوں کے اندر جنہوں نے اس مومنٹ کا جو شیپ ہے اس کو تبدیل کیا ہوا ہے پہلے پہلے وہ بتاتے ہیں کہ جولائے کے اندر کیا ہوا وہ کہتے ہیں جولائے اپرائیزنگ لیڈ بائی بنگلہ دیشی جنریشن زی has been closely observed and extensively analyzed by the world press but teachers also played a crucial role یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ وہ کہتا ہے teachers نے اس میں important role play کیا ہے as a founding member of the university teachers network i will narrate its connection to the movement from a participant observer perspective اور اس میں پھر وہ بتاتے ہیں کہ کیسے دوہزار چودہ میں ہم نے دھاکہ یونیویسٹی کے اندر یہ ایک نیٹورک بنایا تھا اور اس نیٹورک کو بنانے کی پیچھے اصل میں جو motive تھا وہ crack down تھا جو کہ راجشاہی کی یونیویسٹی کے اندر students کی اوپر ہوا تھا اور وہ بیچارے جائز demand raise کر رہے تھے لیکن ان کے اوپر crack down ہوا اس کے نتیجے میں ہم نے یہ ایک نیٹورک بنایا تھا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ digital technology کی مدد سے چونکہ ہم ساری دنیا سے connected ہیں تو اس کو ہم نے بڑھایا دیگر جگہوں سے بھی ہم نے لوگوں کو اس میں add کیا اور even ملک سے باہر بھی جو professors ہیں بنگلہ دیشی ان کو بھی ہم نے aid کیا اور پھر وہ کہتے ہیں کہ on July 31 یہ ساری events ہیں ذرا نوٹ کرتے جائیے گا کہ کیسے شیخ حسینہ صاحبہ کی جو سرکار ہے وہ دھپڑ دوس ہوئی ہے movement start تو ہی دیکوٹا سسٹم کے خلاف لیکن یہ شیخ حسینہ کا resignation کی طرف کیسے بڑھیں اس کے حوالے سے وہ بتا رہے ہیں وہ کہتے ہیں on July 31st at the university of raja شاہی UTN members started an attempt by plainclothes police to arrest students at a rally leading to a tense confrontation پھر the UTN also participated in the دروہ جاترہ the parade of rebellion on August 2 where senior member Anu محمد led the parade and called for حسینہ to step down this was the first major ground level call for حسینہ's resignation apart from the social media campaign hashtag step down حسینہ the following day student leaders consolidated their demands to a single point حسینہ must go یعنی یہ جو professors تھے جو brain تھا اصل میں اس کے پیچھے یہ تو youth جو تھا وہ تو اب کہہ سکتے ہیں کہ execute کر رہے تھے سارے plans کو ground کے اوپر لیکن جو brain تھا جو initiate ہوئی ہے movement حسینہ کے جانے کے حوالے سے وہ یہاں سے ہوئی ہے اچھا یہ ایک ایسا فیکٹر ہے جس کی طرف غالباً نہ شیخ حسینہ نے کبھی سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے نہ شاید raw والوں نے سوچا تھا کہ ایسا ہو سکتا ہے مطلب ان کے ذہن میں تو یہ تھا نا کہ کوئی سیاسی پارٹی ابرے گی بی این پی والے یا جماعت والے تو ان کو غیر ملکی کوئی سپورٹ مل رہی ہوگی تو وہاں سے پھر یہ ہمیں دپڑ دوس کر سکتے ہیں وہ تو اس طرح سے سوچ کے بیٹھے ہوئے تھے اور ہوتا بھی یہی راہ ہے اگر آپ دیکھیں تو ٹریڈیشنلی اسی طرح سے ریولیشنس آتے رہیں کوئی سیاسی جماعت لے کر آتے ہیں ایران کے اندر بھی دیکھئے پولیٹیکل جماعت نے وہاں پر لائیا یہ والا جو ریولیشن بنگلہ دیش کا ہے یہ سب سے یعنی یہ کچھ اس طرح کا ہوا ہے جو کہ بہت چینج ہے باقی جگہوں سے اور پھر وہ کہتے ہیں کہ on august 4 the UTN presented an outline for transformation in a press conference advocating for a democratic bangladesh free from discrimination the outline proposed an interim government a shadow government of students teachers and the public and a constitutional assembly to reform autocratic and discriminatory clauses the interim government would then organize with a general election under the reformed constitution the next day on august 5 student leaders launched a long march to Dhaka leading to widespread occupation of the capital and Hacina fleeing the country یعنی جو students کو ideas مل رہے تھے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہیں 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 کہ ان کے جو seniors ہیں اور ان کے جو teachers ہیں جو professors ہیں وہاں سے ان کو ایک طرح کی direction مل رہی تھی اور یہ اس direction کو execute بہت سارے فیکٹرز میں سے ایک فیکٹر ہے بنگلہ دش کا جو انقلاب آیا ہے اس کے اندر کئی سارے انٹرنل فیکٹرز ہیں اور یہ ان میں سے ایک ہے صرف اس کے علاوہ بھی بہت سارے اور ایسی انٹرنل فورسز ہیں اور ایسے انٹرنل ریزنز ہیں جنہوں نے شیخ حسینہ کی سرکار کو دھپڑ دوس کیا ہے تو وہ لوگ جو کہ یہ پروپیگنڈا کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی باہر سے کسی نے آ کر امریکہ نے چائنہ نے پاکستانیوں نے کچھ کر دیا ان کو کلوزلی سٹڈی کرنا چاہیے اس ریولیشن کو اور یہ تنظیمیں یو ٹی این جیسی اور دیگر جو ان جیسی تنظیمیں ہیں جنہوں نے ڈیموکریسی کے ریوائیول کے لیے بڑا کام کیا ہے ان کی سٹرگل کو دیکھنا چاہیے کہ کتنا زیادہ ان کو افرٹ کرنی پڑی ہے ہارڈ ورک کرنا پڑا ہے یہ سیاسی منظر نامہ بنگلہ دشک اندر تبدیل کرنے کے لیے